دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ فون میں ایمیل آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں یا پھر موائل میں ایمیل آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں جیسے مان لے جی آپ نیو فون خریدتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایمیل آئی ڈی کی ضرورت ہوتا ہے بینہ ایمیل آئی ڈی کے سارے فیچر یوج نہیں کر سکتے جیسے پلی سٹور اور آپ کو یوٹیو پہ بہت سارے ویڈیو ملیں گے لیکن وہاں پہ لیپ ٹاپ کمپیٹر میں بتایا گیا اس لیے میں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو موائل میں اپنے موائل میں بنا کے دکھا ہوں گا کہ کیسے آپ آسانی سپنے سمارٹ فون میں ایک نیا ایمیل آئی ڈی سب سے آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں تو موائل میں ایمیل آئی ڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے فون میں گوگل کروم یا پھر کوئی اور براؤجر ہے تو اسے آپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد گوگل میں یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جی میل کریٹ یہاں پہ جی میل کریٹ جیسے ہی سرچ کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک آپسن آئے گا کریٹ ا جی میل اکاؤنٹ گوگل ہیلپ گوگل سپورٹ یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے ایسے بہت سے طریقے لیکن وہ تھوڑا لیندی ہے اس میں مطلب آپ خود سوک ہو جائیں گے بہت آسان طریقہ ہے مطلب ایک پیج پہ ہی پورا انفرمیشن آپ کو فیل کرنے کا اوپن آ جائے گا تو چلیے ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ create an account کا اوپن آئے گا تو چلیے یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جی میل اکاؤنٹ اوپن کرنے کا فارم اوپن ہو جاتا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ اپنا پورا ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آپ کا first name ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ last name اس کے بعد یہاں پہ username جیسے مالی جی آپ کا نام کچھ بھی ربی ہے تو ربی at the gmail.com یا پھر کوئی نمبر بھی ڈال سکتے ہیں ربی one handed at the gmail.com اس کے بعد یہاں پہ password اس کے بعد یہاں پہ پہ fill کا بھی ہے نام last name یہاں پہ username ہو سکتا ہے username آپ کا ایک وار میں نالے جیسے مالی جی آپ کا نام ربی ہے آپ نے ڈالا ربی at the gmail.com اگر یہ email id کسی اور نے پہلے سے ہی لے رکھا ہے تو آپ کو یہ email id نہیں ملے گا یعنی اس کے جگہ پہ آپ کو کچھ اور ڈالنا پڑے گا جیسے ربی کچھ نمبر ڈال دیجے ربی627 at the gmail.com یا پھر ربی567 at the gmail.com کچھ بھی ڈال کے یعنی سارا ڈیچل یہاں پہ fill کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ next کا option آئے گا next پہ click کرنا ہے next پہ جیسے ہی آپ click کرتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ mobile number یا پھر email id ڈالنے کا option آتا ہے یہ ڈالنا بہت ضروری ہے جیسے مالی جی future میں آپ اپنے email id کا password بھول جاتے ہیں تو آپ کو اسی mobile number پہ ایک وٹی پی آئے گا جس کے تھوہ آپ اپنے gmail کا password change کر سکتے ہیں تو mobile number compulsory ہے بہت ضروری ہے آپ کو اس میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے ایسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں optional so ہو رہا ہے لیکن آپ یہاں پہ ضرور ڈالے تو چلیے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا mobile number ڈال دیا اس کے بعد یہاں پہ recovery email id ڈیس اگر آپ کے پاس کوئی اور email id ڈیس ہے تو بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں recovery کے لیے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا date over select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا gender select کرنا ہے تو چلیے میں یہاں پہ اپنا gender بھی select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک option ہے next کا next پہ آپ کو click کرنا پڑے گا جیسے ہی next پہ click کریں گے آپ سے پوچھ رہا ہے اس number پہ OTP بھیجے گا تو آپ کیا ready ہیں OTP receive کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ send پہ click کر دیجئے اس کے بعد آپ نے جو number یہاں پہ ڈالا ہے اس number پہ ایک OTP آئے گا اس OTP کو آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ successfully آپ کا account create ہو جائے گا تو چلیے میں اپنا OTP ڈال دیتا ہوں میں نے اپنا OTP یہاں پہ ڈال دیا اس کے بعد میں یہاں پہ verify پہ click کرتا ہوں جیسے ہی verify پہ click کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اپکا account یہاں پہ create ہو چکا ہے تو یہاں پہ چلیے میں agree کر دیتا ہوں agree جیسے ہی کریں گے آپ کا account successfully create ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں میرا نام آچکا ہے email اجڈی آچکا ہے پورا detail آچکا ہے آپ یہاں پہ لوگوں پہ کلک کر کے اپنا ایمیل آئیڈی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایمیل آئیڈی کیا ہے تو مجھے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طریقے کے انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لاتا رہا ہوں ابھی کلیتنا ہی thank you for watching